رمضان المبارک کا مقدس مہین ایک ایسی دعا بتائیں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے پاس کروڑوں کا خسانہ آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو حتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا آنا جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر بیش بہا انام ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی دعا بتائیں گے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ ایسی ایک دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی صرف دس آپ کے پاس کروڑوں کا خزانہ آ جائے گا اور یہ بات بھی ذہن نشین فرماتے چلیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے سورج جو تلو ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ سورج مغرب سے تلو ہوتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے تو آپ یہ بات مان لینا زمین اسمان بن سکتی ہے اسمان زمین بن سکتا ہے لیکن جو میرے نبی کی بتائی ہوئی بات ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی تو ہم آپ کو پیارے نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی جو کہ حدیث کی کتاب مشکات شریف کے اندر موجود ہے وہ دعا بتائیں گے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس کروڑوں کا خزانہ آ جائے گا تو وہ کون سی دعا ہے اس کو سننے کے لیے اور میرے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بالے آئیکن کو ضرور پریس کریں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی ایسی دعا ہے جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جس کے پڑھنے سے انسان کے پاس کروڑوں کا خزانہ صرف دس سیکنڈ کے اندر آ جائے گا اگر آپ کو میری بات کا اعتماد نہیں ہے تو آپ ابھی سے کلکولیٹر اٹھائیں اور پھر میں جو دعا بتاؤں گا اس کے اوپر آپ کلکولیشن بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم غلط ہوئے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم غلط ہوئے تو ہم آپ سے معذرت بھی کریں گے اور بقاعدہ ویڈیو بنا کے آپ سے معذرت کریں گے تو وہ کونسی ایسی دعا ہے کہ جس کو آپ دس سیکنڈ میں بڑھیں گے اور آپ کے پاس کروروں کا خزانہ ایسے آئے گا جیسے آپ کے مام و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو وہ دعا یہ ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں پڑھو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کلینڈر اٹھایا ہوگا تو اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس کو بیس لاکھ نیکیاں ایک مرتبہ دعا پڑھنے سے ملے گی تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اب جو ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ رمضان المبارک مہینے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے جب آپ بیس لاکھ کو ستر گناہ سے زرب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کلکولیٹر کے اوپر چودہ کروڑ نیکیاں وہ خود بخود حساب کتاب آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کے پاس چودہ کروڑ نیکیوں کا خزانہ آپ کے پاس اسی وقت اللہ رب العزت بے دیں گے یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بازیر نشین کرواتا چلوں کہ خزانے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خزانہ وہ جو مالی اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک خزانہ وہ جو نیکیوں کے اعتبار سے ہوتا ہے حالانکہ جو خزانہ ہمیں مالی اعتبار سے ملتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ پاگنے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کلو منہ علیہ افان کہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی تو جو ہمیں دنیا مالا خزانہ ملتا ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن میں نے جو آپ کو حدیث کے ذریعے خزانہ بتایا یہ نیکیوں کا خزانہ ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اور ساتھ ساتھ آخرت کے اندر بھی آپ کے لئے انشاءاللہ و تعالی یہ مفید ثابت ہوگا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری بہترین ویڈیو تھی ثبوت کے ساتھ مکمل حقائق اور دلائل کے ساتھ یہ بہت زیادہ آپ کو پسند آ چکی ہوگی اور اگر اسی طرح کی آپ ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل لائب او اسلام کا ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو ہر طرح کی اصلاحی باقیات والی وضائف والی رمضان کے حوالے سے رمضان کی سہری کی فضیلت کے حوالے سے ہر ایک چیز ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ و تعالی ملے گی تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ